جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جمو کشمیر اور لدا کے جندبی کانڈڈیٹس ہیں رول امبر وائز لسٹ آ چکی ہے سبھی کانڈڈیٹس کی ابھی تک رول امبر وائز سبھی کانڈڈیٹس نے اپنے اپنے مارکس چیک کر لیا اگر نہیں کی ہے تو آپ یہ نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جے کی پوپی کی آفیشل لیب سیٹ پر ہیں اس کے بعد اب سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس اور کب ریجسٹریشن ہوگی تو اس کے بعد جو ہے رینک وائز سٹی کر رہے ہیں کیسے ہمیں پتا چلے گا یوٹی کر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا دیکھئے آہ ویدین ٹین ٹو آہ فائف ٹو ٹین ڈیز ٹھیک ہے آپ کے ریجسٹریشن ہوگی اس کے لئے نوٹس آ جائے گا اور یہاں پر مینچن ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ریجسٹریشن کرنے اب ریجسٹریشن کے لئے کیا کہ ڈاکومنٹس چاہیے ایک تو ٹینتھ کی مارک شیٹ ٹولتھ کی مارک شیٹ آپ کو چاہیے اس کے بعد نیٹ سکور کارڈ آپ کو چاہیے اس کے بعد ڈو میسل سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد اگر کیٹاگری ہے کسی کے پاس تو کیٹاگری سرٹیفیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اوکے تو فیلحال یہی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہی آپ کو اپ اس کے بعد وہاں پر سٹوڈنٹس کا پتا چل جائے گا کس سٹوڈنٹس کے پاس کون سی کیٹیگری ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک سٹیٹ کی لسٹ بن کے آئے گی وہاں سے صاف طور پر کٹ اف کا بھی پتا چل جائے گا اب یہاں پر بہت سارے ایسے کانڈیٹس ہیں جنہوں نے نیٹ جمہو کشمیر میں نہیں دیا تو لنک جمہو کشمیر سے بیلونگ کرتے ہیں کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے رول نمبر نہیں ہے اس پی ڈی ایف میں تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک ایفیڈیوٹ شاید دینا ہوگا جیسے کہ بھوپی کی طرف سے کہا گیا ہے تو آپ جا کر بھوپی آفیس میں یہ جو ہے ریپورٹ کیجئے اور بیس نومبر سے پہلے پہلے ریپورٹ کرنے ہی ہے جن بھی کانڈیٹس کا رول نمبر اس پی ڈی ایف میں نہیں ہے باقی ڈاکومنٹ سب ہی تیار رکھیں گے بہت جل جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ریجیسٹرشن کرنی ہوگی پھر اس کے بعد کانسلنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا ڈیفرینٹ کورسز کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے اس کے بعد بی ڈی ایس کے لیے اس کے بعد ایوش کورسز ہیں بی او ایم ایس بی ای ایم ایس وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جتنے بھی دوسرے کورسز ہیں جب آپ ریجسٹریشن کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹ رینک وائز جو ہے وہ لسٹ آ جائے گی اس کے بعد کونسلنگ کا پروسس شروع ہوگا اوکے سو بیسٹ ویشیز سب کے لیے گوڈ لک گوڈ بائی